حضور احمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب آدمی مر جاتا ہے تو اس کے آمال قسم ہو جاتے ہیں لیکن تین آمال آئیسے ہیں کہ مردنے کے بعد پر اس کا سواب ملتے رہتا ہے حضور احمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک وہ ہے نیک اولاد کو اگر کوئی چھوڑ کے چلے جاتا ہے جب جب بھی وہ دعا کریں گے اس کے دعا کا سواب اس کے دور میں پول پلیٹا ہے دوسرا صدق ہے جاریہ کوئی راستے میں سرا بنا دے یا مسافروں کو سہولت کے لیے پانی کا انتظام کر دے یہ جب جب تک جاری رہے گا اس کا سواب پر اس ملوں کو ملتا رہے گا اور تیسرا ایسا عرم چھوڑ کے چلے گیا جس کی وجہ سے اس لوگوں کو فائدہ پہنچے اسی سلسلے میں میں دونوں حضرات کو بہت مبارک بات دیتا ہوں جاپٹر آزبان چھنپل صاحب کو بھی اور مولانا عبدالحمی صاحب دانش دونوں حضرات نے اور دوسرے علماء نے بھیل کے تو اس کتاب کو دھرٹیب دیا ہے ایک علم نافع میں سے ایک نافع جیز ہے میں مبارک بات دیتے اور اپنی بات کو ختم کرتا ہوں معافی زمین کو ادا کرنے کے لئے دو چیزوں کا سہارا لینا ضروری ہے ایک تقریب اور دوسرا تحریب الحمدللہ برادر عزیز مولانا عبدالحمی صاحب دانش باقری خابل مبارک بادری جنہوں نے اس کابیش کو تحریب کے ذریعے سے پیش کیا احادیث کا زقیرہ تردیب دیا اور اس انداز سے میں سمجھتا ہوں ہمارے علماء آئماء پر بھی احسان عزیم کیا وہ اس طرح سے کہ جب کبھی ایسے مقابلات جات کا وقت ہوتا ہے تو اکثر و بیشتر اسکول کے طلبہ آئماء سے علماء سے رب پیدا کر کے اس تعلق سے بھرپور مدد لینے کے لئے آگے پیچھے دوڑنے لگتے ہیں لیکن اب شاید میں سمجھتا ہوں کہ ان بچوں کو اس سلسلے میں جو کوششیں کرنی تھی وہ ضرورت نہیں کیونکہ ان کے درمیان ہمارے عزیز حضر احمد صاحب جنبر جو ہمیشہ ایسے جلسوں میں اور ایسی کابشوں میں پیش پیش رہتے ہیں اللہ ان کے خدمات کو قبول کرے بہت ملت کا درد رکھتے ہیں بے انتہا دینی قوموں میں خرش کرتے ہیں اور شاہدتے ہیں کہ کسی طرح سے بہترین معاشرہ بن جائے ان کی برحال تحریک پر ہمارے مولانا نے ان حدیث کو حفظ حدیث کو مرتب کیا اور اس سلسلے میں جتنی بھی ان کی کوششیں ہیں ان حضرات کی دلی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ خبول کرے موسیقی